ایک پریشر ایک دباؤ ایک دباؤ تو تھا ہی مہدی جی پہ لیکن میں پھر دہر آ رہا ہوں آپ دیکھئے ورون گاندھی ورون گاندھی نے جس طرح کے بیان جاری کیے پچھلے دو تین مہینوں میں جس طرح کے انہوں نے ٹویٹس کیے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کو الگ کیا اس کا کارن کیا تھا کہ وہ جس پیلی بیٹ سے آتے ہیں جو ان کی ماتا اور ان کی مدر اور ان کی خود کی جو سیاسی زمین ہے وہاں پر سکھوں کا برچس ہے اور وہ ان کی ایک دکتی رگ تھی ان کی مجبوری تھی لوگ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ورون گاندھی کو پچھلے منتری منتل وستار میں راج منتری کا پت دیا جا رہا تھا وہ کیبنٹ چاہتے تھے کیونکہ ان کی جو ماں تھی مینکا گاندھی وہ کیبنٹ منسٹر تھی وہ چاہتے تھے کہ ان کو کیبنٹ دیا جائے ان کو پھر آخر وقت پہ ڈراؤک کر دیا گیا تو لوگ سوچ رہے تھے کہ ناراض ہیں ورون گاندھی اور ماتا اور بیٹے دونوں ماں بیٹے دونوں کنارے کیے جا رہے ہیں بھاجپا کی راجنیت سے اس وجہ سے لوگ سوچ رہے تھے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو سیاسی زبی جو جو ان کی کنسٹرنسی ہے وہیں پر ان کو جو ہے ویروت کا سامنا کرنا پڑھا تھا یہی ستھی ستپال ملک کی تھی ستپال ملک نے بطور گورنر جس طرح کی بھاشا جس طرح کی پرتیکیریا راجنیت ایک دی ہے اور ایک سارجنیک منچ بھی دی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پچھلے پچیس سال میں کوئی گورنر اتنا مخار ہو کے بول سکتا ہے مجھے بھی مجبوری تھی مجبوری یہ تھی کہ ان کے لیے بھی کرو یا مرو کی صدیتی تھی کہ بھئیہ یا تو چھوڑیں کرسی اور یا بولنا پڑے گا کیونکہ وہ پششمی اترپردیش سے آتے ہیں اور میں اس لئے کہہ جو گراؤنڈ زیرو ہے آج بھی پششمی اترپردیش میں بی جے پی ریلی نہیں کر سکتے آج بھی پنجاب میں بڑی ریلی پردھان منتری نہیں کر سکتے کیونکہ ویروت کا سامنا کرنا پڑے آپ ہریالہ میں دیکھئے کتنی مشکل ہوتی ہے خٹر صاحب کو ایک ایک ریلی کرنے کے لیے جو ویروت دیکھنا پڑتا ہے لاٹی چارج ہوتی ہے آنسو گیس چھوڑی جاتی ہے آپ نے سنا تھا بیان وہاں کے ایک پرشاستنی کا دھکاری کا تھی سر توڑ دو ان کا اگر یہ جائیں اور سر ٹوٹا کسانوں کا تو یہ جو ستھی ہے اور چناؤں سر پر ہیں اور ایسے میں اگر آپ پششمی اترپردیش میں یا پنجاب میں یا اتراخن کے کچھ شیطروں میں اگر آپ کو سپیس جگہ نہیں مل رہی تو آپ سوچئے تو ایک تو یہ چیز تھی دوسری چیز یہ تھی کہ بجھے لگتا ہے کہ کئی موقع مودی جی کو ملے وہ چاہتے تو پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنا سکتے تھے ایک سمسدی سمیٹی بن جاتی آل پارٹی ٹائپ کی اور یہ تین کانون ان کو دے دیتے تو کچھ ڈیفر ہو سکتا تھا کچھ تناؤ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو سکتا تھا اس کے بعد میں جو ویگیان بھون میں کسانوں کے ساتھ سیدھی باتچیت ہو رہی تھی جس میں ٹکیت تھے اور سکھ نیتہ تھے راجستان اور مدبردیج تھے بھی کچھ کسان آندولنکاری نیتہ آئے تھے اس وقت اگر پردھان مندری اپنے کو انوال کرتے وہ بلاتے تو بھی کہیں نہ کہیں ایک رستہ کھلتا اسی طرح سے اگر آپ آج کا راست کے نام سندیش دیکھیں راست کے نام سندیش دینے کی ضرورت نہیں تھی آپ ٹکیت صاحب کو بلاتے سکھ نیتاؤں کو بلاتے پردھان مندری اور ان کے ساتھ میٹنگ کرتے اور میٹنگ میں اگر وہ فیصلہ لے کے انناؤنس کر دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بیان راکیش ٹکیت کی طرف سے آ رہے ہیں جو سکھ نیتاؤں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ بہت اچھے بیان نہیں ہیں ایک نیا مدہ آپ نے پھر سے کھڑا کر دیا ہے پھر سے آپ نے ایک جگہ دی ان کو تو کھل ملا کر مجھے تو ایسا لگا کہ ایک ون مین شو ون مین ٹیم کی ایک سے لے کر گیارہ تک مودی جی ہی بیٹنگ کرتے ہیں اور ایسے میں چاہے وہ کرشی منتری ہوں خات منتری ہوں چاہے وہ اے منتری ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بات عجی شکلہ جی نے کہی اور ہم کو لگا کہ جو نیگوشیشنز تین چار مہینے چلے واقعی وہ بے مطلب کے تھے بے مانی تھے یہ چیز ہم کو سمجھ میں آئی آج کی مودی جی سے سرکار شروع ہوتی ہے مودی جی سے ہر فیصلہ شروع ہوتا ہے اور مودی جی پہ ہر فیصلہ مودی جی لکشن نہیں ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا